اور انسان کے عامال دلالت کر رہے ہوں اس بات پہ کہ یہ بندہ ناشکرہ یہ قوم ہی ناشکری ہے یہ معاشرہ ہی ناشکرہ ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری سٹرٹیجی کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری پلاننگ کی وجہ سے ملا ہے یا یہ تو میرے اباؤ اجداد کی محنت ہے یا یہ تو میرا اس وقت کا فیصلہ ہے جس نے مجھے یہ علاقے دیا ہے شکر وہی پہ ختم ہوگی اس کے بعد بولتے رہے ہیں ہاں الحمدللہ شکر تو ختم ہو چکا ہے جاننا چاہتے ہیں شکر کیا ہے الحمدللہ کہنا یہ تو اس دل کے عقیدے کا یہ تو اس دل کے حالت کا ایک اظہار ہے لیکن اگر زبانی طور پہ ہم کہتے رہیں اور دل کے اندر نہ ہو اور انسان کے عامال دلالت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یہ بندہ ناشکرہ ہے یہ قوم ہی ناشکری ہے یہ معاشرہ ہی ناشکرہ ہے سب سے بڑا شکر سب سے بڑا شکر زبان سے نہیں کسی اور عامال سے نہیں ہے سب سے بڑا شکر دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہے سب سے پہلی چیز کہ اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے جو تُو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں کیا مطلب راضی اب انہیں میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دی اقرار کرو پہلی چیز کہ یہ تم نے خود لیا ہے یا اللہ رب العزتی والجلال نے تمہیں عطا کیا ہے کمانے میں اور عطا کرنے کے اندر فرق ہے اللہ رب العزتی والجلال قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کو زندگی کے اندر کچھ مال کچھ دولت کچھ کمال لیتا ہے تو کہتا ہے انما اوتیتوہو علی علم یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری سٹرٹیجی کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میری پلاننگ کی وجہ سے ملا ہے یہ تو میرے ذہن نے مجھے یہ لاکے دیا ہے یا یہ تو میرے اباؤ اجداد کی محنت ہے یا یہ تو میرا اس وقت کا فیصلہ ہے جس نے مجھے یہ لاکے دیا ہے شکر وہی پہ ختم ہو گیا اس کے بعد بولتے ہیں ہاں الحمدللہ شکر تو ختم ہو چکا ہے ناشکری تو نعمت کے حصول پہ ہی ہو چکی ہے کہ جب آپ سوچیں کہ میرے پاس آج جو کچھ ہے اس میں میرا کیا ہے اور اللہ کا مجھے عطا کردہ کیا ہے اس میں تفریق کریں پہلے